جنگل میں ایک چھوٹی سی کپوتری رہتی تھی جس کا نام مینی تھا مینی ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی گانے گاتی اور پورے گوھ میں اپنی میٹھی آواز سے لوگوں کو متوجہ کرتی گوھ میں ایک بلی بھی رہتی تھی جس کا نام مانو تھا مانو چھوٹے پرندوں کو پکڑنے میں ماہر تھی لیکن وہ ہمیشہ مینی کو پکڑنے میں ناکام رہتی ایک دن مانو نے سوچا کہ وہ مینی کو دھوکہ دے کر پکڑ لے گی وہ کپوتری کے انڈوں کی تلاش میں گئی اور ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جہاں مینی نے اپنے انڈے رکھے ہوئے تھے مانو نے انڈوں کو اپنے موں میں پکڑا اور انتظار کرنے لگی کہ مینی کب آئے گی جب مینی کبوتری اپنے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے انڈے نہیں ہیں اس کو بہت غصہ آیا لیکن وہ بدلہ لینے کی بجائے ایک خوشار طریقہ سوچنے لگی وہ جانتی تھی کہ مانو کہیں پاس ہی ہوگی مینی نے اپنی میتھی آواز میں گانا شروع کیا تاکہ مانو کو لالچائے اور وہ باہر آئے مانو کو مینی کی آواز سن کر لگا کہ مینی نے اپنے انڈوں کا خون معاف کر دیا ہے مانو بہت تھوچھو کر باہر آئی لیکن مینی نے اسے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا اور فوراً اپنے دوستوں کو بھلایا سب دوستوں نے مل کر مانو پر حملہ کر دیا مانو کو اچھے سے سبق سکھایا آخر میں مانو نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کسی پرندے کو نقصان نہیں پنچائے گی مانو اور مینی دوست بن گئے اب وہ دونوں ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ایک چڑیا کا بچہ تھا اس کا نام تھا ٹینکو ٹینکو کو ٹماٹر کھانا بہت پسند تھا وہ جب دیکھو بس ٹماٹر کھاتا رہتا کچھ بھی اسے ٹماٹر سے زیادہ مزے دار نہیں لگتا تھا پکے ٹماٹر کھا کر مزا آ گیا ایک دن ٹینکو کی ماں نے اسے کہا جب دیکھو بس ٹماٹر ہی کھاتے رہتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تمہیں بھی باقی بچوں کی طرح سب کچھ کھانا چاہیے ممہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ اور اچھا نہیں لگتا میں بس ٹماٹر ہی کھانا چاہتا ہوں اور یہاں تو اتنے ٹماٹر ہیں کسی اور چیز کو کھانے کی کیا ضرورت نہیں ٹینکو تمہیں سب کچھ کھانا چاہیے سبھی چیزوں میں الگ الگ ویٹامن ہوتے ہیں ممہ کے بہت زیادہ سمجھانے پر بھی ٹینکو نہیں مانا اور ایک دن جب ٹینکو اپنی نانی کے گھر سب کے ساتھ کچھ دن رہنے گیا نانی اممہ کھانے میں کیا ہے کھانے میں کھانے میں بہت کچھ ہے بیٹا سبزیاں ہیں غلاب جامن ہے فروٹ ہے مگر اس میں ٹماٹر تو نظر نہیں آ رہے ٹماٹر کہاں ہیں ہاں 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 ٹینکو بیٹا یہاں آس پاس کہیں بھی ٹماٹر نہیں ملتے تم اور کچھ کھا سکتے ہو بیٹا اداس ہو کر ٹینکو بھولا مجھے اور کچھ اچھا نہیں لگتا اداس ٹینکو بغیر کچھ کھائے دوسروں کو کھاتے دیکھتا رہا ٹینکو بیٹا تم کیوں کچھ نہیں کھا رہے ٹماٹر نہیں ہے تو کیا ہوا ٹماٹر سے بھی زیادہ مزے کی چیزیں ہیں ایک دفعہ میرے کہنے پر کھا کر تو دیکھو ٹینکو بری طرح پھس چکا تھا اسے بہت بھوک لگی تھی مگر ٹماٹر کے بغیر وہ کسی بھی چیز کو کھانا نہیں چاہتا تھا مگر نانی کی بات مان کر ٹینکو نے ایک انگور کا دانہ کھا لیا نانی یہ تو بہت مزے دار ہے میں نے کہا تھا نا کھانے میں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو مزے دار ہوتی ہیں ہمیں کھانے میں ایک چیز پر منحصر نہیں کرنا چاہیے آپ ٹھیک کہتی ہیں مجھے اور انگور دیں میں بہت سارے انگور کھانا چاہتا ہوں مزے دار انگور ٹماٹر سے بھی زیادہ مزے دار اور اس طرح ٹینکو نے اپنی عادت کو بدلا اور وہ سب کچھ کھانے لگا